شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جریر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو عطا کیا ہے اس میں سے فضل زائد از ضرورت کا سوال کرتا ہے اور وہ بخیلی سے پیش آتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے جنموں سے ایک سامپ نکالا جائے گا جسے شجا کہا جاتا ہے وہ پھکا رہا ہوگا اس سے اس کی گردن میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا ابو دردہ سے مرفوع مروی ہے کہ جن دو آدمیوں نے ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں اللہ کے لیے آپس میں محبت کی تو ان میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہوگا انس سے مرفوع مروی ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کے پاس اللہ کے لیے اس کی زیارت کرنے اس سے ملنے کے لیے آیا تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے تم خوش رہو اور تمہیں جنت مبارک ہو ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی بات شاہت میں خود فرماتا ہے میرے بندے نے میرے لیے ملاقات کی اور میرے ذمہ اس کی مہمان نوازی ہے اور میں جنت کے علاوہ اس کی مہمان نوازی پر راضی نہیں ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلح رحمی سے زیادہ جلد سباب دلانے والا جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے کوئی عمل نہیں اور سرکشی اور قطع رحمی سے زیادہ جلد سزا دلانے والا کوئی عمل نہیں اور جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر کے چھوڑتی ہے موسیقی